مولانا فضل الرحمان چیف جسٹس پاکستان کا تقرر پالیمانی کمیٹی کرے گی خصوصی کمیٹی سے منظور شدہ آئینی ترامیم کا گیارہ صفحہ حد پر ڈرافٹ سامنے آ گیا سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججوں میں سے ایک کو چیف جسٹس مقرر کیا جائے گا کسی جج کے انکار کے صورت میں اگلے سینئر ترین جج کا نام زیر غول لائے جائے گا کمیٹی کی سفارش پر چیف جسٹس کا نام وزیر اعظم صدر مملکت کو بھیجوائیں گے بارہ رکنی پالیمانی کمیٹی میں آٹھ حرکان قومی اسمبلی چار سینئر شامل ہوں گے پالیمانی کمیٹی میں تمام پالیمانی جماعتوں کی انمتناسب نمائندگی ہوگی مجاوزہ 26 وی آئینی ترمیم کے نئے مساویدے میں 26 ترامیم شامل نئے مساویدے میں ایک بار پھر آئینی بینچ تشکیل دینے کی تجویز جوڈیشل کمیشن آئینی بینچوں اور ججوں کی تعداد کا تعیون کرے گا آرٹیکل 184 کے تحت از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچوں کے پاس ہوگا آئینی تشکیل سے متعلق ایس آئینی بینچوں کے دارے اختیار میں آئیں گے آرٹیکل 175 اے میں ترمیم کر کے جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی تعداد بڑھانے کی تجویز جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کے چار سینئر تنین جلد شامل کرنے کی تجویز وزیر قانون ایٹرنی جنرل اور پاکستان بار کا نام زد وکیل درکن ہوگے جوڈیشل کمیشن میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے دو دو ارکان شامل کرنے کی بھی تجویز آئینی ترمیم کو 26 ترمیمی ایکٹ 2024 کا نام دیا گیا وفاقی کابینہ کا اجلاس آج سب ساڑھے نو بجے دوبارہ سلب 26 آئینی ترمیم کے مساویدے کی منظوری دی جائے گی مجاویز آئینی ترمیم آج جوان میں پیش کیا جانے کا امکان سینٹ کا اجلاس آج سب گیانہ قومی اسمبلی اجلاس پہر تین بجے ہوگا صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی اوانے صدر میں اہم ملاقات مجاویز آئینی ترمیم کے حتمی مساویدے پر بات چیت مسلم نقنون اور اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آج طلب وزیر اعظم نون لیگی اور اتحادی ارکان کو زہرانہ دیں گے وزیر اعظم ارکان کو 26 آئینی ترمیم پر اعتماد ملیں گے اپوزیشن دروازہ بند کر دے گی تو متنازے راستے پر چلنا پڑے گا میں اس متنازے تریخیر پر نہیں چلنا چاہتا دو ماہ سے مشاورت کر رہے ہیں اب مزید انتظار اور کمپرومائز نہیں کر سکتے اسلام آباد سے آئینی بینچ اور صبحی بینچ بنا کر واپس آؤں گا پوری کوشش آئین سازی تفاقی رائے سے کریں اسلام آباد جا کر اپوزیشن جماعتوں کو خائل کرنے کی آخری کوشش کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت نہیں بینچ ہوگا انہوں نے کہا کہ جسٹس فائزیسا نے نہیں ہوں گے اتنے سمجھوتوں کی باوجود بھی بات نہ بنی تو اخثریت کی بنیاد پر آئین سازی ہوگی جسٹس فائزیسا نے بہادری سے فیض آباد ہڑنے کے خلاف فیصلہ دیا کوئی اور جسٹس فائزیسا جیسا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا جسٹس فائزیسا سے پہلے تمام چیف جسٹس ڈڑتے تھے آپ کو ہمارا مطالبہ مانا پڑے گا اور برابری کی عدالت بنانا پڑے گی وفاقی عدالت میں جو ون یونٹ قائم ہے وہ ختم ہو جائے گا اس عدالت نے آئین کا تحفظ کرنا تھا اسی عدالت نے آمیر کو ترمیم کی اجازت دی جلسہ حیمان نے آئین کے بجائے آمیروں کا ساتھ دیا چیئرمنٹ پیپس پارٹی بلاور بھٹو زرداری کا حیدر آباد میں جلسے سے خطاب 26 میں آئینی ترمیم پر مولانا کو منانے کا میشن حکومتی اور پیٹ آئی وفوت کے فضل الرحمان کے گھر کے چکر پر چکر جی جیوائی سر براہ سے چند گھنٹوں میں دوسری دوسری ملاقات مولانا سے سہاکدار آزم نزیر تارر رنوید قمر کی ملاقات مجاوز آئینی ترمیم کے حوالے سے تفصیلی مشاورت فضل الرحمان کی جانب سے پیٹ آئی وفت کے ازاز میں شاہیہ بریسٹر گوھر حامد خان علی زفر سلمان اکرم راجہ شریک آئینی ترمیم اور موجودہ سیاسی صورت حال پر تباطل اخیار پیپس پارٹی چیئرمن بلاور بھٹر زرداری کی بھی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہاشکہ پر ملاقات چھبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے گفتگو آئینی ترمیم کے مسوودے کو متفق خطورت پر منظور کیا گیا پارلیمانی خصوصی کمیٹی کے سربراہ خرشید شاہ کا دعوی کابینہ کی منظوری کے بعد مسوودہ پارلیمنٹ میں لائے جائے گا سمندر پار پاکستانیوں کو الیکشن اڑنے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا سید خرشید شاہ کی خصوصی کمیٹی کے جلاس کے بعد گفتگو خصوصی کمیٹی کے جلاس میں حتمی آئینی مسوودے کی منظوری دی گئی پوری کمیٹی نے مسوودے کی منظوری دی ہے پی ٹی آئی کے آمی ڈوگر نے بھی اتفاق کیا ہے اتفاق کے رائے سے مسوودے کی منظوری بہت بڑی پیشرفت ہے سینیٹر رفان صدیقی کی گفتگو تحریکیں سب کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت مل گئی پی ٹی آئی کا پانچ رکنی وفت آج صبح آٹھ بجے اڈیالہ جیر میں بانی سے ملاقات کرے گا بریسٹر گوھر سلمان اکرم راجع صدقی سر حامد رزا اور بریسٹر علی زفر شامل پی ٹی آئی وفت بانی سے آئینی ترامیم پر مشابرت کرے گا بانی سے مشابرت کے بعد پی ٹی آئی اپنا ڈرافٹ مرتب کرے گی الحمدللہ مولانا سے اتفاق کے رائے تک پہنچ گئے ہیں خصوصی کمیٹی نے وہی ڈرافٹ منظور کیا ہے جس پر مولانا سے بات ہو رہی تھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں ہدایات لیں گے بانی پی ٹی آئی کی ہدایات کے مطابق ہی آگے بڑھیں گے چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کی بیڈیا سے گفتگو ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے ان کے انسٹرکشن اور ہدایات کے مطابق آگے بڑھیں گے مولانا صاحب کے ساتھ ہماری آلموسٹ کنسنسنس ہو چکی ہے لاول صاحب بھی آئے تھے مولانا صاحب نے ان کو ٹائم دیا تھا وہ آئے تھے وہ مولانا صاحب کی گھر میں کسی اور کمرے میں بیٹھے لیکن جاتے ہوئے ہماری طرف آئیں ہماری سلام دعا ضرور ہوئی ہے لیکن بلاول صاحب کے ساتھ ہماری ڈراب پہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہمارے فیصلے کو ختم نہیں کر سکتی الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے ہمارا حکم نامہ غیر موثر نہیں ہوتا الیکشن کمیشن سپریپ کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا پابند ہے تفصیلی فیصلہ جاری ہو چکا اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہی مخصوص نشستوں کا فیصلہ دینے والے آٹھ ججز نے الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے متفرق برخواستوں پر تیسری وضاحت جاری کر دی مخصوص نشستوں سے متعلق مختصر فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی مختصر فیصلے کے بعد ترمیم فیصلے کو غیر موثر نہیں کر سکتی عدالتی فیصلہ آنے کے بعد الیکشن کمیشن الیکشن ترمیمی ایکٹ پر عمل درامت کا پابند نہیں ہے الیکشن کمیشن وزید کسی وضاحت کے عدالتی فیصلے پر مینوان عمل کرے تفصیلی فیصلے میں تمام تر قانونی و آئینی نقاط کا حاطہ کر دیا گیا 12 جولائی کے تفصیلی فیصلے میں تمام سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں آفیس عدالتی وضاحت فوری طور پر الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کو بھیجوائے سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کے وضاحت الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن ترمیمی ایکٹ کے بعد رائے طلب کی تھی الیکشن کمیشن کا الیکشن ترمیمی ایکٹ پر عمل درامت کا امکان مخصوص نشستوں سے مطالق چیف الیکشن کمیشنر کی زیرستدارت تہا مشاورت اجلاس قانونی ٹیم نے الیکشن ایکٹ پر عمل کرنے کی تجویز دے دی پارلیمنٹ کے منظور کردہ قابلین پر عمل درامت ہر ادارے پر لازم ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم منظوری کے بعد سپریم کورٹ کا حکم غیر موسر ہو جاتا ہے قانونی ٹیم نے مخصوص نشستوں پر موطل ارکان کی بحالی کی بھی تجویز دے دی حکومت نے آئینی ترمیم کے معاملے پر جلد بازی نہیں کی مولانا نے رائیو میں ڈیوانے صدر سمیت متعدد دورے کیے ہمارے اس ترمیم میں کوئی سیاسی فائدہ نہیں عدالتی نظام کے صلاح شاہتے ہیں ہماری کوشش ہے پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتیں اس کا حصہ بنے مولانا فضل الرحمان نے سیاسی حکمت کا مظاہرہ کیا داد دیتے ہیں ہمیں مولانا فضل الرحمان کا ووٹ اور ساتھ چاہیے بلاول بھٹو نے بھی معاملے میں اہم کردار ادا کیا آئین نے ملک متحد رکھا ہوا ہے آئین کو برقرار اور سر بلند رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے سینیٹر ایڈفان صدیقی کا سینیٹ میں اظہار خیال چبیسویں آئینی ترمیم ٹھوک بجا کر کرنے جا رہے ہیں ترمیم کے لیے نمبر بھی پورے ہیں اور نمبری بھی پورے ہیں جن کا حازمہ خراب تھا وہ ٹھیک ہو چکے ہیں پاکستان کو ٹریک پر لانے کے لیے جو عمل درکار ہوگا وہ سب ہوگا چبیسویں ترمیم کے بعد بھی کافی خوش خبریاں آئیں گی جس جگہ بانی پی ٹائے کو یہ سب لے گئے ہیں مستقبل میں ان کو کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا عدالتی فیصلوں کا بس احترام ہی کر سکتے ہیں احترام کریں گے سینیٹر فیصل وارڈا کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو مجاویز آئینی ترمیم پر جی ایشو وائیو اور پی ٹی آئی حکومت سے بات کیوں کر رہے ہیں دونوں سیاسی جماعتوں کو اسے مکمل مسترد کرنا چاہیے حکومت مرضی کے عدلیہ اور چیف جرسس چاہتی ہے اس موقع پر ترمیم کا فائدہ صرف حکومت کو ہوگا حکومت کے کھیل کا حصہ نہ بنے پہلے منصور علی شاہ چیف جرسس بنے اس کے بعد کوئی بھی عمل شروع ہونا چاہیے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کا بیان ملتان میں آتش گر مواد پھٹنے سے گھر کی چھت گر گئی ایک خاتون سبے تین افراد جامحاگ جبکہ پانچ زخمی ہو گئے گھر میں آتش بازی کا سامان موجود تھا جس میں آگ لگنے سے دھماکہ ہوا دھماکہ خز مواد وقفے وقفے سے پھٹتا رہا جسے خریبی گھروں کو بھی نقصان پہنچا موسیقی